ٹریڈنگ کی وجہ سے میری یہ نوبت آ چکی ہے کہ فائنلی جو ہے میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بتانا چاہو گا میرے گھر چھوڑنے تک کی نوبت آ چکی ہے اگر میں گھر نہیں چھوڑوں گا تو میری اور زیادہ پروبلم بڑھنے والی ہے اور یہ 50% لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو نئے ٹریڈر ہیں جن کو پتا ہی نہیں ہے کہ ٹریڈنگ نہیں آپ ایک اپنی مصیبت خرید رہے ہو تو ایکچلی میں آپ لوگوں کو لائیو جو ہے آج پوری ڈیٹیل میں جانکری دینے والا ہوں ہمارا ایک وی آئی پی میمبر ہے تو اسی کی جبانی جو ہے میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں تو میری ہاتھ جوڑ کے ریکویشٹیں پلیس اس ویڈیو کو کمکلیڈ دیکھ لینا میں نہیں چاہتا کہ 50% میں آپ کا بھی اگلا نمبر آئے تو چلیے گائی جو ہے میں آپ لوگوں کو جو ہے پہلے دو ویڈیو جو ہے دکھانا چاہوں گا اور اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پہ لائیو دیکھیں گے نمشکار سب کو دیکھو ہمارے جو شہد ہیں ٹیک شان سر ان کے ذریعے میں سبھی کو یہ سوچنا دینا چاہوں گا کہ میں نے پہلے بھی ٹریڈ کرا تھا بینہ نولیج کی تھو بینہ نولیج میں میں کوئی نولیج نہیں تھی فیبین میں نے ٹریڈ کرا تھا چھے جار کا لوس ہوا تھا ہمارے ڈیئر ٹیک شان جی سر انہوں نے میرے کو پہلے بھی راہ دکھائی میرے وہ چھے جار ریکوور کروائے تھے میں نے ان سے پرومیس کر رہا تھا میں واپس سے قدم نہیں رکھوں گا ٹیلی گرام بینہ نولیج کے میں کوئی نولیج کروں گا اس کے بعد میں قدم کر پاؤں گا اس کے بعد میں ٹریڈ کروں گا لیکن ٹیلی گرام کے تھو میں کوئی ایسے ایڈورٹینزمنٹ آئے ہیں میں ایسے ایسے میسیج آئے ہیں کچھ لوگ ہیں جو اسکیم کرتے ہیں باقی سیدھے ساتھے دلوکو کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے ہمیں میسیج کریا اسکرین شورٹ سے دکھائے ٹرسٹڈ پرسن لوگوں سے بات کروائی جبکہ وہ سب فیک ہوتا ہے دیکھو میں کہنا چاہوں گا کہ سب کچھ ریال لگے گا تمہیں سب کچھ صحیح صحیح ہوگا تمہیں پروفٹ ہوتا وہ دکھائے گے سکرین شورٹ پہ جائیں گے لیکن وہ سب فیک ہوتا ہے میں سب کو یہ کہنا چاہوں وہ سب کچھ فیک ہوتا ہے وہ سب دکھاوا ہے تمہارے تم سے پورے پیسے جتنے تم سے لے سکتے ہیں اتنے تم سے ٹکوڑوں میں لے گے صحیح لیکن وہ تم سے لے گے صحیح اور پھر ہم ان کو لگ رہا ہے کہ تم نہیں پے کر پا رہے ہو یا تم اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر پاؤ گے تو تمہیں اینڈ ٹائم پہ چھوڑ کے چلے جائے گے تمہارے سارے پیسے لے کے چلے جائے گے تمہیں کچھ بھی نہیں دینے والے تمہارا پروفٹ ہوتا ہو دکھائیں گے لیکن لوگ کچھ نہیں ملنے والے تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں آنے والے میں نے ٹیک شہر کو واپس سے اسی امید سے میں نے واپس سے کونٹیٹ کر آئے کہ سر ہمارے جو ٹیک شہر یہ میری واپس سے مدد کریں گے امید کرتا ہوں کہ میں کوئی ان پہ بہت ٹرسٹ ہے سیریسلی جتنا کسی پہ میں بھی نہیں ہوگا میں ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ میرے مجھ جیسے لوگوں کی کافی لوگوں کی مدد کر سکتے اس ویڈیو کے ماتھم سے سب کو یہ سب چیزیں بتا کہ ٹیلی گرام پہ کبھی بروسن نہ کریں ٹیلی گرام ادھکتر نائنٹی پرسنٹ لوگوں سے بھرا پڑا ہے ایسے لوگوں سے جو تمہارے پیسے ایٹھنے کی کوشش کا سکتے ہیں میرے پاپا نے میں کو یہی بتایا ہے کہ اگر میں نے وہی سارے پیسے واپس سے ریفرنڈ نہیں کرے یا پاپا کو نہیں دیئے یا بینک اکاؤنڈ میں نہیں دیکھیں تو سمجھ سکتے ہیں لوگ میڈیل کلاس فیملی کی کیا ویلیو ہوتی پاپا کے لئے وہ دس جار روپے کیا معنی رکھتے ہوں گے بارہ جار روپے کیا معنی رکھتے ہوں گے انہوں نے میں کو یہ کہا ہے کہ اب اگر میں کچھ نہیں کر پایا یا دس جار یا بارہ جار میں نہیں دے پایا تو میں کو خر سے نکال دیا جائے گا میں سب ہی کو یہ کہنا چاہوں گا اور لٹرلی کسی پر بروسہ نہ کریں سب نائنٹی پرسنٹ دکھاوا رہتا ہے کچھ دس پرسنٹ گینے چونے ایسے ہوئیں گے یا چار پرسنٹ مٹر ٹیک سان جی سر جیسے جو ہم جیسے لوگوں کی فیلنگ کو سمجھ سکتے ہیں ہم جیسے لوگوں کی سائیتہ کر سکتے ہیں ہم جیسے لوگوں کو اپنے نظریے سے دیکھتے ہیں تینکو سو مجھ دیکھا آپ کو میں نے سب سے پہلے تو یہ دکھا دیا کہ کس کس طریقے سے جو ہے لوگ آپ لوگوں کو اس کیم میں فساتے ہیں ٹیلی گرام کے اندر اب انہوں نے مجھے سکرین سوٹ جو ہے بھیجا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہی کا بھیجا ہوا ہے تو ایکچولی دو ہجار میں دس ہجار روپیز دیتے ہیں یہ آپ کو تین ہجار میں پندرہ ہجار پانچ ہجار میں تئیس ہجار آٹھ ہجار میں پینتیس ہجار اور پچاس ہجار روپیے میں ڈیڑھ لاکھ روپے تک کا آپ کو پروفٹ دیتے ہیں اب انہوں نے جو لکھا ہوا ہے نا لکھا ہوا اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو ان کا جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ پینتیس سے پنتالیس منٹ میں جو ہے یہ آپ کو پیسہ دے دیں گے میں آپ لوگوں کو یہاں پہ ایک چیز جو ہے بتانا چاہوں گا یہ تو جو ہے میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا ہے اب میں آپ لوگوں کو ایک اور اپنے میمبر کا جو ہے دکھانا چاہتا ہوں یہ سکرین سوٹ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے جو ہے ہمارا وی آئی پی میمبر ہے اس نے بھیجا ہے اور دکھایا ہے کہ میں تینا اتنا جو ہے پروفٹ کر رہا ہوں تو یہ پروفٹ جو کر رہا ہے یہ بندہ نولیج کی وجہ سے کر رہا ہے ٹھیک ہے پہلے بھی اس نے جو ہے بینومو کے اندر جس کی میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہے اس بندے نے چھ اجار روپیز کا لوس کر دیا تھا تو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ان کا لوس ریکور کروا کے میں نے ان کو جو ہے قسم دے کے یہ بول دیا تھا کہ پلیس جو ہے آگے ٹریڈنگ مت کریے گا ٹھیک ہے کیونکہ ٹریڈنگ میں بہت کچھ جو ہے پہلے کھونا پڑتا ہے اور جب تک آپ سیکھو گے تب تک آپ بہت کھو چکے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس لیے جو ہے میں نے ان کو نہ کر کے اور ان کو جو ہے منع کر دیا تھا انہوں نے میری بات بھی مانی لیکن ان کے دماغ میں پھر سے جو ہے کیڑا اچھلا اب انہوں نے خود سے ٹریڈنگ نہ کر کے ٹھیک ہے ایسے گروہ میں گئے جہاں پہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ جو ہے آپ کا اکاؤنٹ ہینڈل کرنے کے نام سے آپ سے پیسے لے رہے ہیں کل کی ویڈیو میں بھی بولا تھا میں نے آج کی ویڈیو میں بھی جو ہے میں بولا ہوں پلیس بھائی میری آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے ریکویشٹ ہے پلیس کسی کو بھی اپنا اکاؤنٹ ہینڈل کرنے کے لیے بلکل نہ دے ٹریڈنگ آپ کوئی بھی پلیٹ فرم پہ کر رہے ہو نہ تو میں بنومو کا بولوں گا نہ میں علیم ٹرینڈ کا بولوں گا نہ میں فوریکس کا بولوں گا نہ میں سٹوک مارکیٹ کا بولوں گا کسی بھی طریقے کی آپ ٹریڈنگ کر رہے ہو ٹھیک ہے وہ اپنا خود کا چوائے سے آپ کا ڈی سی جن ہے لیکن پلیس ہاتھ جوڑ کے میری ریکویشٹ ہے کسی کو اپنا اکاؤنٹ ہینڈل کرنے کے لیے بلکل بھی نہ دیں اور اپنا جو ہے اماؤنٹ نہ دیں ایسے ایسے جو ہے سکیم میں بلکل بھی نہ کہ آپ ہمیں تین ہزار دیں ہم آپ پندرہ ہزار روپیز دیں پچاس جار دیں گے تو ہم آپ کو ڈیڑھ لاک دیں گے یہ فرون کرتے ہیں ہنڈریٹ ٹین پرسینٹ کوئی آپ کو اتنا پیسہ ارننگ کر کے نہیں دے سکتا ورلڈ کا کوئی بھی ٹریڈر اتنی جلدی اتنا پروفٹ نہیں کر سکتا اگر وہ کرے گا بھی کوش بھی کرے گا تو وہ لوس کر کے جائے گا کوئی بھی پلیٹ فرم ہو ٹریڈنگ کا کسی بھی طریقے کا ٹریڈنگ کے اندر ہنڈریٹ پرسینٹ پروفٹ نہیں ہوتا بھائی ٹھیک یہاں پہ لوس کا زیادہ چانس ہوتا ہے اگر آپ بنوم پہ ہی دیکھو آپ سو روپے کی ٹریڈنگ کرتے ہو نا آپ کے لوس ہونے کو کتنے ہیں گائز سو روپیز ہیں پروفٹ کو کتنے ہیں آپ کے ایٹی فائی ایٹی فور ایٹی ٹو تو ہوا نا جیادہ چانس جو ہے لوس کا لیکن جن کو ٹریڈنگ کی نولیج ہے اچھی نولیج رکھتے ہیں وہ جو ہے اپنا لوس ریکور کرنے کیا اپنے میں دم رکھتے ہیں بلبوتہ رکھتے ہیں اور وہ کر بھی لیتے ہیں جن کو کافی اچھا اسپیرینس ہے اور جو نئے ٹریڈر ہیں ان کو اسپیرینس کچھ بھی نہیں ہے اور اپنا لوس پہ لوس کرتے چلے جاتے ہیں اور لاش ٹائم یہ آتا ہے کہ ان کو سکیم لگنے لگتا ہے فروڈ لگنے لگتا ہے یا پھر اپنا اکاؤنٹ ہینڈل کرنے کے لیے دینے لگتے ہیں اور پھر اور ڈبل ان کے ساتھ سکیم ہوتا ہے میری آپ لوگوں سے ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ پہلے ٹریڈنگ کو خوب اچھے طریقے سے سیکھیں گائز میں آپ لوگوں کو یہاں پہ بنوم کے بارے میں ہی بتانا چاہوں گا اگر آپ اس پہ اکاؤنٹ بناتے ہو تو وہاں پہ آپ کو ڈمی اکاؤنٹ ملتا ہے ڈیمو اکاؤنٹ ملتا ہے اور اس پہ آٹھ لاکھ آپ اسے ایڈ کر پھر سے ایڈ کر پھر سے آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں پہلے آپ اچھے طریقے سے پریکٹس کریں جب آپ لگنے لگے کہ ہاں میری پریکٹس ہو چکی ہے مجھے آٹھ ہزار روپیز جو لے کے آنے ہیں آٹھ ہزار روپیز کو میں ڈیلی اور میں بہت ویڈیو بنا رہا ہوں اس کیم کے اوپر کیونکہ بہت زیادہ اس کیم چل رہا ہے ہم اپنے وی ای پی گروپ کے اندر بھی صرف تین سے پانچ سگنل دیتے ہیں لیکن ساتھ خود ٹریڈنگ کرتے ہیں ہم ٹھیک اگر مجھے پروفٹ ہوتا ہے تو آپ کو بھی پروفٹ ہوگا اور مجھے لوس ہوتا ہے پہلے ہی وارننگ دیتے ہم ہر ایک چیز جو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ لوس ہونے کے اتنے چانس ہے ان کو ٹرشٹ ہوتا ہے ہمارے پہ تو وہ ہمارے ساتھ ٹریڈنگ کرتے ہیں اور ٹرشٹ نہیں ہوتا ہے تو نہیں کرتے ہیں ہاں ایک چیز کا تو آپ کو جرور بینیفٹ ملے گا وہ ملے گا ہمارا اسپیرینس کے طور پہ میں نے کچھ ویڈیو بنائی ہیں جو بھی میری اسپیرینس ہے ٹریڈنگ کی وہ ویڈیو آپ کو بلکل فری میں مل جائے گی اگر آپ نے ہمارے لنک کے اکاؤنٹ بنایا ہوگا لنک ویڈیو کے ڈسکرپسن میں ہے آپ جائیے اکاؤنٹ بنائیے اور ہمارے سارے بینیفٹ جو ہے آپ بلکل فری میں لے سکتے پلیس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اون نوٹیفکیسن ویل کو اوپن کر